اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم سلیال انام کا آٹھوان رکوع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگیبان مقرر کی رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کتا ہی نہیں کرتے پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہائیت جلد حساب لینے والا ہے کہو بھرہ تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے آجزی اور نیاز نہائی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت اختہ ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپ اس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سرحصر حق ہے کہہ دو کہ میں تمہارا داروہ نہیں ہوں ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بقواز کر رہے ہوں تو ان سے لگ ہو جاؤ جہاں تک کہ اور باتوں مصروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اور پریزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دے ہی نہیں ہاں نصیت تاکہ وہ بھی پریزگار ہوں اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشاں بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کہو ان سے کچھ کام نہ رکھو ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے عمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے اس حوز اللہ کے سوار نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ ہر چیز جو روزمین پر ہے بطور معافضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو یہی لوگ ہیں کہ اپنے عمال کے وہاں میں ہلاکت میں ڈالے گئے اپنے عمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے ان کے لئے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لئے کہ کفر کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین